اسلام علیکم دوستو اگست انیس سو سیتالیس جب ہندوستان کے لوگوں نے دو سو سالہ انگریزی غلامی کا توق اتار پھیکا اور دو نئے ملک مورز وجود میں آئے ایک کا نام بھارت رکھا گیا جبکہ دوسرے کا پاکستان لیکن اس آزادی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے لوگوں کو کچھ ایسے کاری زخم ملے جن کا درد آج کئی نسلیں گزر جانے کے باوجود بھی محسوس ہوتا ہے تقسیم کیے جانے کے بعد دونوں اطراف میں مذہبی بنیادوں پر فسادات اتنے بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے تھے کہ جن پر کابو پانا پلس اور فوچ کے بھی بس کی بات نہ تھی ان حالات میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں ایسے ہندو جو کئی نسلوں سے ان علاقوں میں رہ رہے تھے جو پاکستان کا حصہ بن گئے انہیں رات و رات اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھارت جانا پڑا جبکہ لاکھوں مسلمانوں کو سرحد پار کر کے پاکستان ہجرت کرنا پڑی دنیا کی تاریخ میں تقسیم ہند کی ہجرت کو سب سے بڑی ہجرت کا نام دیا جاتا ہے جس میں ایک اندازے کے مطابق ایک کروڑ بیس لاکھ افراد نے ہجرت کی اس دوران پرتشدد واقعات میں بیس لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جن میں پندرہ لاکھ سے زائد مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہجرت کے دوران پچاس ہزار خواتین اغوا ہوئیں تقریبا ہزاروں شیرخوار بچوں کو تلواروں سے قتل کیا گیا اور ہزاروں خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں اب سوال یہ ہے کہ ان تمام انسانیہ سوز واقعات کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے ہندوستان کا آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن صرف یہ فسادات ہی نہیں بلکہ کئی ایسے مسائل جو آج تک دونوں ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان چپکلش کا سبب ہیں اسی درندہ صفت انسان کی مرہونے منت ہیں جن میں مسئلہ کشمیر سر فیرست ہے کشمیر کی سرزمین آج تک اپنے لاتادات جوانوں کی قربانی دے کر بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دہکائے ہوئے انگاروں کو نہ بجا سکی ہے برے سغیر کی آزادی کے موقع پر فسادات اور قتل و غارتگری کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں امن و امان کا ذمہ دار تھا بنیادی طور پر یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اقتدار کی منتقلی پرامن طور پر مکمل ہو اس ذمہ داری کو نبھانے کے برقس اس نے غیر معمولی بلکہ مجرمانہ اجلت سے کام لیا برطانوی وزیر آزم کلیمنٹ ایٹلی نے برے سغیر کی آزادی کی تاریخ جون 1948 مقرر کی تھی لیکن ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان میں وائس رائے کا عوضہ سمالنے کے دو ماہ بعد ہی جون 1947 میں اقتدار ہندوستان اور پاکستان کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ماؤنٹ بیٹن کے ان فیصلوں کے پیچھے وہ ذاتی انات تھا جو اسے قائد اعظم محمد علی جناح سے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن دراصل آزادی ہند کے بعد دونوں ممالک کا مشترکہ گورنر جنرل بننا چاہتا تھا جبکہ قائد اعظم ایسا کرنے کے حق میں نہ تھے چنانچہ انتقام کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے حیرت انگیز طور پر کئی مسلم اکثریت والے علاقے بھارت میں شامل کر دیئے ریاست جونہ گڑھ اور ہیدراباد دکن کو بھی بھارتی تسلط میں دے دیا گیا جبکہ دوسری طرف انڈیا سے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کی خاطر اس شخص یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انتہائی بیغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیگم ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن کو استعمال کیا ماؤنٹ بیٹن کی بیوی اور پندت جواہر لال نہرو کے معاشقے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں وہ دن دہارے سب کے سامنے اپنے محبوب نہرو کے ساتھ تیراکی کا لطف اٹھایا کرتی جبکہ نہرو چھپ چھپ کر آدھی رات کو ایڈوینہ سے ملنے جایا کرتا جب یہ دونوں وائسرائل لوچ کے سویمنگ پول میں تیراکی کے مزے لیتے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پول کے کنارے مزے سے بیٹھ کر اپنی بیوی کو ایک غیر مرد یعنی پندت نہرو کے ساتھ تیراکی کرتے دیکھتا اور محضوظ ہوتا جب پندت جواہر لال نہرو اور ایڈوینہ لندن میں ایک ساتھ راتیں گزارا کرتے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں تنہا چھوڑ دیا کرتا نہرو ایک بہت پڑے لکھے انسان تھے لیکن ان کا کردار کیا تھا امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے پندت نہرو کے دورائے امریکہ کو بدترین سیاسی دورہ قرار دیا کیونکہ اس تمام دورے میں پندت نہرو امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی کو چھونے سے باز نہیں آ رہے تھے بارحال پندت نہرو اور ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن کے تعلقات پر کئی کتابیں مارکیٹس اور انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں یہ ناجائز تعلقات دونوں ہی فریقین کے لیے مفید اور منافع بخش ثابت ہوئے پندت نہرو کی ایمہ پر کشمیر کو پاکستان میں شامل نہ ہونے دیا گیا جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پندت نہرو کو اپنی بیوی کی اداوں میں ایسا پھاسا کہ وہ تقسیم ہندوستان کے بعد انڈیا کا پہلا گورنر جنرل بنا اس کے علاوہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس بٹواری کے بعد بھی برطانوی مفادات کو اس حد تک کامیابی سے ہم کنار کیا کہ بدلے میں اسے حکومت برطانیہ کی جانب سے فرس سی لارڈ کا عہدہ انائت کیا گیا لیکن اس درندہ صفت شخص نے برطانیہ میں رہ کر بھی اپنے ہی وزیر آزم ہیرارڈ ویسن کا تختہ الٹنے کی سازش کی جو انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے ناکام ہوئی ماؤنٹ بیٹن کی زندگی کا خاتمہ اگست 1989 میں ہوا جب اس کی کشتی کو بم سے اُڑا دیا گیا کاش اس کا یہ خونی انجام تقسیم ہند سے پہلے رونما ہو جاتا تو لاکھوں ہندوستانیوں کی جانیں اس طرح زائع نہ ہوتیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے موسیقی موسیقی موسیقی